بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم میں ہوں ندیم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسکلز میڈیا آج میں آپ کے ساتھ جو موضوع بسکس کرنے والا ہوں وہ ہے 15 میتھرز ٹو سرچ گوگل یہ وہ میتھرز ہیں خواتین حضرات جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آویر نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے اپنی سرچنگ کو بہتر اور افیکٹیو بنا سکتے ہیں آج ہم ان میتھرز پر بات کریں گے کہ 15 وہ کون سے میتھرز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ریزرٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں جی ناظرین 15 میتھرز ٹو سرچ گوگل 90% آف دی پیپلڈ دونٹ آویر 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 آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ گوگل کو ہم سرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ 15 کون سے میتھرز ہیں جس سے 95% پیپل جو ہیں وہ آویر نہیں ہیں آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں گوگل is a powerful searching engine and help to the students students کی help کرتا ہے ان کی لرننگ کے حوالے سے ان کی assignments کے حوالے سے اور ان کی tutorials کے حوالے سے اور ان کی thesis کے حوالے سے ان کی study کے حوالے سے گوگل ان کی help کرتا ہے اسی طرح teachers کی بھی help کرتا ہے ان کی teaching میں معاون ثابت ہوتا ہے ان کی information جو ان کے چاہی ہوتی ہے وہ ان کو دھونکے دیتا ہے تلاش کر کے دیتا ہے اسی طرح خطون خانہ کے لیے ان کی جو خطون خانہ جو مزے مزے کی recipes بناتی ہیں اور مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں وہ بھی گوگل کو استعمال کرتی ہیں گوگل سے اپنی recipes ڈھوٹنی ہیں اسی طرح business man اپنی business کی marketing کے لیے business کے projects کے لیے information کے لیے business research کے لیے اور ads کے لیے گوگل کو استعمال کرتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں بچے بھی اب کارٹون دیکھنے کے لیے اور اپنی جو animations دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی اور information جو ہے gaming کے لیے وہ گوگل کو use کرتے ہیں تو گوگل جو ہے ان سب لوگوں کی help کر رہا ہے اور گوگل ان کا نہ صرف ایک powerful tool ہے بلکہ ان کا ہم سب کا دوست بھی ہے گوگل جو ہے اس سے ہم اپنی مطلوبہ information کو بڑی آسانی کے ساتھ grab کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ایسی techniques ہیں اور گوگل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے جس سے ہم اپنی مطلوبہ information جو ہے وہ آسانی سے grab کر سکتے ہیں آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور start کرتے ہیں ان 15 tips کی طرف number 15 either this or that جب آپ assured نہیں ہوتے جب آپ خود confirm نہیں ہوتے کہ آپ کون سی چیز لینا چاہ رہے ہیں کون سی چیز آپ search کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے میں آپ یہ technique استعمال کر کے بہتر result حاصل کر سکتے ہیں suppose that آپ phone لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ sure نہیں ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ android لینا چاہتے ہیں یا iphone لینا چاہتے ہیں اور آپ دونوں کو search کرنا چاہتے ہیں دونوں کی price کو دونوں کے models کو آپ search کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ google میں یہ technique استعمال کرتے ہیں یعنی android اور iphone کے درمیان میں آپ اور کا اضافہ کر کے بیق وقت دونوں کے بارے میں information کو grab کر سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں by achieve android اور اس کے درمیان یہ پائی sign ہے جس کو جو آپ کے keyboard کے enter کے اوپر ہوتا ہے اس کو آپ center میں لگائیں گے اور at a time یہ آپ کی information کو search کرے گا اور اس طرح سے آپ کی information کو یہ search کر کے لے آئے گا android اور iphone دونوں کو اس کی price کو اس کے models کو آپ بیعق وقت search کر کے دے دے گا اس کا comparison comparison بھی آپ کو کر کے دے گا number 14 searching synonyms جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ results ایک ہی searching میں ایک ہی وقت میں ہم زیادہ results حاصل کریں تو یہ technique جو ہے وہ ہمیں زیادہ results دے سکتی ہے یہ suppose that ہم search کرنا چاہتے ہیں healthy food تو اب آپ دیکھیں اس میں بہت سارے articles ہو سکتے ہیں جو healthy diets کے اوپر بھی ہوں لیکن آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بار آپ کو بار بار نہ لکھنا پڑے مختلف terms کو نہ ٹائپ کرنا پڑے تو اس کے لیے آپ یہ symbol use کرتے ہیں یہ healthy اور food کے درمیان آپ یہ symbol جسے till that بولتے ہیں یہ آپ کے keyboard پہ tab اور number one جو ہے کی اس کے ساتھ escape کے نیچے یہ موجود ہے till that اس کو آپ use کریں گے یہ alternative جو terms ہیں اس کو بھی search کر کے لے گا جیسا کہ healthy یا health بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ جتنی بھی terms ہیں food اور diet اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی اس کی terms ہیں اس کو search کرے گا اس طرح سے یہ آپ کے سامنے search کر کے لے گا دیکھیں اس میں آپ نے healthy food لکھا تھا لیکن یہ آپ کو healthy diet اور اس طرح کی دیگر terms کو بھی search کرے گا number 13 searching within website یعنی آپ کسی website کو اس کے اندر رہتے ہوئے اس اسی ایک specific website کے اندر کو information حاصل کرنا چاہتے ہیں suppose that اگر آپ پنجاب university کی website پہ کرونا کے حوالے سے update جاتے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب university میں کیا update جار رہی ہیں پنجاب university اس کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے وہاں کون سا department کرونا کے اوپر کام کر رہا ہے وہاں پہ holidays ہیں یا کرونا کے حوالے سے جو بھی information ہے تو آپ pu.edu.pk کے بعد کرونا لکھیں گے تو یہ آپ کو اس کے بارے میں information جو ہے وہ grab کر کے دے گا اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے pu.edu.pk website کا ڈریس لکھا اور آگے جو آپ term ہے اس سے جو آپ ایک پورا phrase بھی لے سکتے ہیں کوئی specific information جو بھی آپ چاہتے ہیں تو میں نے کرونا لکھا تو دیکھیں اس میں آپ کے سامنے اس نے کرونا کی جو ہے reactions کے حوالے سے اور پنجاب university کے مختلف department جو کام کر رہے ہیں یہ سارے پی او scientist ڈیولپ لو پرائس کٹ فور کرونا وائرس ڈائیگنوز کرنے کے حوالے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ result دکھائے گا number 12 power of star یعنی star جیسے ہم بولتے ہیں اس کی power کیا ہے یہ یہ کس طرح سے جب ہمیں sure نہیں ہوتا کہ بیچ میں کسی کوئی information ہمیں ہمیں بول جاتے ہیں ہمارے mind میں وہ چیز نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ search ہو تو یہ فریز کے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے جو missing ہے کوئی date ہے کوئی figure ہے تو اس طرح سے اگر ہم steric کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے یہ معاون ہوگا کہ جیسے دیکھیں ایک election تھا جس میں عمران خان نے بائیکارٹ کیا تھا لیکن آپ کو اس election کی date یاد نہیں آپ آپ چاہتے ہیں آپ search کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا year تھا وہ کون سا election تھا جب عمران خان نے بائیکارٹ کیا تھا تو دیکھیں اس میں آپ election کے بعد immediately آپ steric کا symbol لگائیں گے اور آگے وہ term آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے وہ missing information جو ہے وہ search کر کے لے گا جیسے یہ دیکھیں اس میں اس نے بتایا کہ یہ 2008 کا election تھا جب پی ٹی آئی نے بائیکارٹ کیا تھا اور عمران خان نے election نہیں لڑا تھا number 11 جب بہت سے لفظ جو ہیں بہت سے جو ورڈز ہیں وہ missing ہوں تو اس اس وقت آپ یہ استعمال کرتے ہیں اراؤنڈ کیپ میں لکھے اور بریکٹ میں فور لکھے آپ یعنی آپ کو پہلا اور آخری کوئی ورڈ یاد ہے کسی رائٹر نے کوئی بک لکھی ہے لیکن آپ کو اس بک کا پورا ٹائٹل نہیں یاد وہ لمبا ٹائٹل تھا آپ کو یاد نہیں لیکن آپ 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 کو معلوم ہے کہ اس نے کچھ ورڈ آپ کو یاد ہے تو اب اس کے درمیان میں اراؤنڈ فور لکھے اس طریقے سے جب ٹائپ کریں گے تو یہ باقی کی جو missing information ہے جو اس کتاب کا ٹائٹل ہے اور جو اس کا آثر ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے یہ سرچ کر دے گا جیسے میں نے یہ سب لکھا around for لکھا اور پاکستان لکھا تو جب میں نے اس کو سرچ کیا تو اس طرح اس نے دکھایا سب سے پہلے پاکستان مشرف پرویز کی کتاب آئیے دیکھیں اس نے یہ سرچ کر کے دی ہے اور سب سے پہلے سے پہلے اور یہ باقی جو آثر کا نام ہے یہ اس نے خود سے سرچ کیا اس کے علاوہ ہم سب کا پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان جو بھی اس کے درمیان میں ٹرمز ہوں گی اس کے بعد ٹرمز آگے پیچھے ہوں گی اس کو یہ سرچ کر کے دے گا نمبر 10 using a number range when you want to know something in a number range then put three dots between the numbers you want to know about اس طرح سے جب آپ نہیں جانتے کہ number کی range کسی ایک range میں کوئی information grab کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سپوز ڈیٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ scientific developments scientific discoveries وہ کتنی ہوئی ہیں 2000 سے لے کے 2020 کے درمیان بجائے اس کے کہ آپ ہر year کی سرچ کریں آپ at a time 2000 ڈکھیں گے اور درمیان میں تین ڈاٹ بغیر سپیس کے لکھیں گے بغیر سپیس کے آگے 2020 لکھیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پورے ڈیکٹ کی یا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے جو اس ڈیٹ کے درمیان میں اس ڈیٹ کے درمیان میں جو اپ ڈیٹس ہوئی ہوں گی جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہوں گی وہ آپ کے سامنے یہ سرچ کر کے لے آئے گا نمبر نائن سرچنگ فار ٹائٹل اور یورل جی ناظرین اکرام جب آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ گوگل پر لکھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے جتنے بھی اس میں ورڈ ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی وہ کسی ڈاکومنٹ کے اندر ہوں وہ ٹائٹل میں ہوں وہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل میں ہوں وہ اس کی ہیڈنگ میں ہوں وہ چاہے ریفرنس میں ہوں جہاں کہیں بھی وہ لکھا ہوگا وہ گوگل جائے گا آپ کے سامنے سرچ کر کے لے آئے گا لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ٹاپک کے اوپر سرچ کریں کسی خاص ٹائٹل کو ہی سرچ کریں گوگل تو اس وقت یا کسی ویب سائٹ کو سرچ کریں تو اس وقت آپ یہ استعمال کرتے ہیں آئیے جیسے ہم اگر سرچ کریں کہ اکنومکس ریفارمز پاکستان 2019 تو اس کو اگر ہم سرچ کریں گے سمپلی جب سرچ کریں گے تو ریزرٹس اس طرح سے آئیں گے یہ دیکھیں ناظرین اباؤٹ ٹو کروڑ ٹیس لاکھ ریزرٹس اس نے شو کی ہیں اب دیکھیں اتنی زیادہ ہیوج والیم میں انفرمیشن ہے اس میں آپ اپنی مطلوبہ انفرمیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ جب سپیسیفکلی اپنی انفرمیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل میں ویڈن ٹائٹل یعنی ڈاکومنٹس کی ٹائٹل میں سرچ کریں تو اس وقت پھر آپ یہ ماتھل استعمال کرتے ہیں آپ لکھیں گے ان ٹائٹل اکنومکس ریفارمز ان پاکستان 2019 تو آپ نے ان ٹائٹل اور یہ جو آپ کی ٹرم ہے پوری جو آپ کا فریز ہے اس کے درمیان میں سپیس نہیں لگانی بغیر سپیس کے اس کو لکھیں گے ان ٹائٹل اس ٹائٹل میں یہ جو الفاظ دکھے ہوئے ہیں ان کو یہ سرچ کر کے لے گا اس کے ساتھ سے اگر آپ آل ان ٹائٹل کر دیں گے تو یہ سارے ورڈ اگر ٹائٹل میں ہوں گے پھر اس کو سرچ کرے گا یہ اس طرح سے آپ دیکھیں جو ریزرٹس دو کرو ٹیس لاکھ آرہے تھے اب اس طرح سرچ کرنے سے وہ ریزرٹس کم ہوکے توزنڈ میں رہ گئے ہیں ایک لاکھ رہ گئے ہیں آٹھ لاکھ انجہ ہزار ریزرٹس باقی رہ گئے ہیں اگر آپ اسی طرح اس کو آل ان ٹائٹل کریں گے تو اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ اور بھی سپیسیفک ہو جائیں گے اسی طرح آپ کسی ویب سائٹ میں جو ہے اس کے اڈریس میں اس کے یوریل میں کوئی ٹرم سرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کرونہ کے حوالے سے سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے مجھے کرونہ کے بارے انفرمیشن مل سکتی ہے اور اس کی ویب سائٹ کے اڈریس میں کرونہ لکھا ہوا ہے تو آپ یوریل بغیر سپیس کے اور آگے وہ اپنی ٹرم لکھیں گے تو وہ والی ویب سائٹس آپ کے سامنے اس طرح سے یہ سرچ کر کے لے گا یہ دیکھیں اس نے یہ جتنی بھی ویب سائٹس سرچ کی ہیں ان میں کرونہ کا ورڈ جو ہے وہ مجود ہے اور وہ ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ کرونہ کے حوالے سے ہیں نمبر ایٹ سرچنگ سیمیلر ویب سائٹس جب آپ کوئی ایک ویب سائٹ آپ کو پتا ہے اس کا اڈریس آپ کو معلوم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ملتی جلتی جو دیگر ویب سائٹس ہیں ان کو آپ اس کو آپ سرچ کریں تو اس وقت آپ یہ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس سے ریلیونٹ ویب سائٹس کو سرچ کر سکتے ہیں سپوز لیٹ کے دیکھیں یہ فائیور ایک فری لانسنگ ویب سائٹس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ یا اس سے ریلیٹڈ اور جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ بھی سرچ ہو کے سامنے آ جائیں تو اس کے لئے آپ یہ والی ٹرم استعمال کریں گے آپ لکھیں گے ریلیٹڈ بغیر سپیس کے کالن اور اس کے بعد ویب سائٹ کا اڈریس لکھیں گے تو اس سے ریلیونٹ جو جتنی بھی ویب سائٹس ہوں گی اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے سرچ کر کے لے آئے گا یہ دیکھیں یہ ہاٹ سیوٹ ہے یہ بھی فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہے یہ فری لانسنگ ڈاٹ کام ہے یہ اپ ورک ڈاٹ کام ہے یہ ڈبل نائن ڈیزائن ڈاٹ کام ہے یہ ساری اس کے علاوہ اور بھی نیچے بہت سارے ریلیونٹ جو ہیں وہ اسی سے ریلیونٹ ہیں اور یہ اوپر نمبر بھی دکھا رہا ہے کہ اباؤٹ ففٹی ویب سائٹ ایسی ہیں جو اسی طرح کی ہیں ملتی جلتی ہیں فائیور سے ریلیٹڈ ہیں تو اس طرح یہ ٹرم جو ہے آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہے نمبر سیون سرچ ہول فریز دیکھیں جب آپ سرچ کرتے ہیں تو گوگل جو ہے وہ آپ کو پورے جتنے بھی آپ کے ورڈز ہیں آپ کے فریز میں لکھے ہوئے ان سب کو اٹ ا ٹائم سرچ کرتا ہے سپوسٹ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اکنومکس ریفارمز آف پاکستان تو یہ اکنومکس کو بھی سرچ کرے گا ریفارمز کو بھی سرچ کرے گا پاکستان کو بھی سرچ کرے گا اگر آپ نے کوئی ڈیٹ لکھی ہے تو اس کو بھی یعنی ایسے سارے ڈاکومنٹس جس میں یہ ورڈ ایک ایک بار بھی ہوگا اور باقی ورڈ نہیں ہوں گے تو ان سب کو یہ سرچ کر کے لے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے فریز کو اٹ ا ٹائم سرچ کرے تو اس وقت آپ یہ ٹپ یوز کرتے ہیں یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کوٹیشن مارک آپ آپ اپنے پوری پورا فریز لکھے پوری ٹرم لکھے جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان آپ اس کو اس کے یعنی سراؤنڈنگ میں آپ کوٹیشن مارک کا استعمال کریں گے یہ آپ کے انٹر کے بٹن کے ساتھ موجود ہے اور اس کو اس طریقے سے جب دیکھیں آپ اگر آپ سمپلی انفرمیشن جب سرچ کریں گے کرونا وائرس اپ ڈیٹس ان پاکستان ٹوڈے اس ٹاپک کے اوپر آپ اگر سمپلی گوگل میں لکھیں گے تو یہ ریزرٹس جو ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دو کروڑ تیرہ لاکھ بلکہ اکیس کروڑ اور تیس لاکھ جو ریزرٹس ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو کوٹیشن مارک میں پٹ کر کے لکھیں گے اس طریقے سے کرونا وائرس اپ ڈیٹس ان پاکستان اور ٹوڈے اور دونوں طرف جو ہیں اس کو کلوز کر دیں گے کوٹیشن مارک سے تو یہ ریزرٹس ناظرین یہ دیکھیں حیران کن طور پر صرف نائن ریزرٹس آئے ہیں یعنی وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس جن کے پورے یہ پورا فریز جن کے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے ان کو پورے فریز کو یہ سرچ کر کے لیا ہے اور وہ ڈاکومنٹس صرف نائن ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ کس طرح سے آپ کی مطلوبہ انفومیشن کو ریفائن کر کے لیا آتا ہے نمبر سکس انوانٹیڈ سرچ ورڈ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے لیکن گوگل اس کو سرچ کرتا ہے تو آپ ان ورڈ کو امیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ریبوف کرنا چاہتے ہیں اپنی سر سے تو اس وقت آپ یہ فارمولا یہ میتھڈ استعمال کریں گے سپوسڈ ایٹ آپ پروین شاکر کی کتاب ہے خوشبو اس کو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے فری میں ملے اس کے ساتھ پرچیز کا ورڈ نہ ہو اور تو آپ پروین شاکر کی کتاب کا نام لکھے خوشبو بھائے پروین شاکر اور اس کے بعد سپیس دیں گے اور مائنس کا سمبل لگائیں گے اور بغیر سپیس کے پھر جو ورڈ آپ نہیں چاہتے سرچ کرنا اس کو لکھیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کو سرچ کر کے دے دے گا وہ والے ریزرٹس دے گا جس میں پرچیز کا ورڈ نہیں ہوگا نمبر فائب سرچنگ ایمجز یوزنگ ایمج دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی پرانا ایمج ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام آپ کو پتہ نہیں لیکن اس کا ایمج آپ کے پاس موجود ہے آپ اس ایمج کو سکین کر لیں گے یا اس کی پک لے کے آپ اس پک سے جو ہے وہ گوگل کے ایمج آپشن میں جائیں گے اس طرح سے اور وہاں پہ ایک آپشن ہے یہ دیکھیں یہ کیمرے کا سائن بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گا اپلوڈ این ایمج اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ آگے یہ کہے گا کہ چوز افائل آپ اپنے ڈیکسٹاپ سے وہ فائل جو ہے وہ چوز کر لیں گے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی ویب سائٹ کا اڈریس ہے اس کا یوریل ہے وہ آپ یہاں پہ پیس کر دیں گے تو یہ اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ایمجز ہوں گے اس کو یہ خود سے سرچ کر لے گا جیسے یہاں پہ میں نے اپنے سسٹم سے ایک فائل اپلوڈ کی اپنی میری ایک تصویر تھی اس کو میں نے اپلوڈ کیا وہ میری ایمجز میں پڑی ہوئی تھی جب میں نے اس کو سرچ کیا تو اس نے بتایا کہ سیون ریزرٹس ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کی یہ سیم پکچر جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ پکچر کے پیچھے بھی جو منظر ہے لائبریری کے ہے تو یہاں پہ یہ وہ خود اس نے ایزیوم کیا ہے کہ یہ کسی پبلک لائبریری کی سرچنگ کرنا چاہتے ہیں یا اس شخص کے بارے میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں کو بے اکواک سرچ کرے گا اس وقت اس نے دکھایا کہ یہ جو تصویر ہے اس کے بارے ساتھ ریزرٹس ہیں اس طریقے سے اس نے میری مختلف پر فائلز کے اوپر یہ تصویر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اسلامیہ یونسی بہاولپور کی ویب سائٹ کے اوپر میری یہ تصویر ہے یہ لنکڈن کے میرے اکاؤنٹ کے اوپر یہ تصویر ہے اور یہ ایک اور کوئی ویب سائٹ ہے اس پر میری یہ تصویر ہے اس طرح جہاں جہاں بھی یہ میری تصویر موجود ہے وہ سارے ریزرٹس تصویر سے سرچ کرنے سے میرے سامنے لے آئے گا نمبر فور ڈیفائننگ ورڈز اور لرننگ وہ سارے ورڈز جن کی آپ ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی آپ بیس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ورڈ کہاں سے آئے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ لکھیں گے ڈیفائن بغیر سپیس کے مینجمنٹ جو آپ کی ٹرم ہے جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں جس ورڈ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں جس ٹرم کے بارے میں وہ لکھیں گے لیکن اس کے درمیان میں یہاں پہ سپیس نہیں ہوگی ڈیفائن کے بعد تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سے ہزاروں ویب سائٹس وہ لے آئے گا جہاں اس کی ڈیفینیشن موجود ہوگی اس کی پرنانسیشن موجود ہوگی اس کی جو ہے وہ جس کا لنک ہے ورڈ کا اس کی جو بیس ہے وہ آپ کے سامنے سارے ریزرٹس اس طرح سے یہ شو کرے گا نمبر تری سرچ وید فائل فارمیٹ دیکھیں بہت سارے فائل فارمیٹس ہیں جس سے ہم سرچ کر جیسا کہ پی ڈی اف ہے گوگل ڈاکومنٹس ہیں ورڈ ڈاکومنٹس ہیں پی پی ٹیز ہیں ایکسل فائلز ہیں تو ہر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے فری بکس لینی ہے تو وہ آپ کو پی ڈی اف میں ملیں گی آپ نے کوئی سی وی یا اس طرح کا ڈاکومنٹ لینے ہے تو آپ کو وہ ڈاک یعنی ورڈ کے فارمیٹ میں ہوگا آپ نے کوئی پریزنٹیشن لینی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بنی بنائی چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو ایکسل کی کوئی شیٹ مل جائے گی تو یہ اس طرح اس کی ایکسٹینشنز ہیں یہ دیکھیں یہ فائلز کی مختلف ایکسٹینشنز ہیں اس طرح سے آپ ان سب کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے سرچ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ یہ آپ کی سرچ ٹرمز ہیں یہ آپ کا فریز ہے کہ پاکستان ہیلتھ ری فارمز 2019 اور فائل ٹائپ اور اس کے بغیر بغیر سپیس کے لکھیں گے پی پی ٹی تو اس طرح سے یہ کیا کرے گا کہ جتنی بھی پی پی ٹیز ہوں گی وہ وہ والے ریزرٹس لے گئے گا یعنی باقی جو ریزرٹس ہیں اس کو یہ شو نہیں کرے گا صرف پی پی ٹیز کو شو کرے گا اور یہ دیکھیں ہر ریزرٹ کے اوپر یہاں پہ لکھا بھی ہوگا کہ فل ٹیکس پی پی ٹی یہاں پہ شو کریں گے دیکھیں یہ تین جیسے شو رہے ہیں تو یہ تینوں جو ہیں وہ پی پی ٹیز ہیں جتنے بھی اس نے تین ریزرٹس دکھائے ہیں اور تینوں اس سے ریلیونٹ جو ہیں پی پی ٹیز آپ کے سامنے آگی تو نظرین دیکھیں اگر آپ اس کو ویسے سرچ کریں گے اور اس کو پی پی ٹی دونے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے یہاں پہ بیلینز کی تعداد میں یہاں پہ ریزرٹس آئیں گے جس میں سے آپ یہ دوننے کی کوشش کریں گے تو آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا نمبر ٹو یوزنگ گوگل ایز سپیل چک یہ ایک بڑا ٹرکی سا اور بڑا مائنر سا ٹول ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں لیکن اگر جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کے لئے مفید ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے سپیلنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ سپیلنگ جاننا چاہتے ہیں کسی ورڈ کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ گوگل سے اس طرح سے سرچ کریں گے آپ اس میں غلط سپیلنگ رکھیں گے تو یہ آپ کو گوگل جو ہے آپ کو اس طرح سے بتائے گا آپ یہ چاہ رہے ہیں یعنی اگزیک کیا ہے دیکھیں ٹرنکیشن جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کاٹنا کسی چیز کو چوب اپ کرنا ون یو ٹرنکیٹ یو چوب اپ اینڈ آف ورل سو دا کمپیوٹر کین سرچ فور ملٹیپل اینڈنگ فور اگزیمپل اگر آپ سرچ کرتے ہیں ایڈوکیشن کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اس کے جو جتنے سیمیلر ورڈ ہے یعنی یہ ورڈ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیٹ ایڈوکیٹڈ ایڈوکیٹنگ تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹی تک ایڈی یو سی ایڈی تک یہ کامن ہے تو اس کامن ورڈ کے بعد آپ سٹیرک کا استعمال کریں گے تو اس کو یہ باقی کیا کرے گا گوگل ایٹ ایڈوکیشن ایڈوکیشنل ایڈوکیٹڈ ایڈوکیٹنگ اور اس طرح کے اور بھی جو ورڈ ہوں گے جو ایڈوکیشن سے ریلیویٹ ہوں گے اس کو یہ سرچ کرے گا تو اس طرح اس کو استعمال کر کے آپ بہتر ریزرٹس حاصل کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ایڈوکیٹ لکھا اور سٹیرک کا سائن ڈالا اس کے بعد ریفارمز پاکستان تو یہ بہت سارے ریزرٹس جو ہیں یہ ایڈوکیشنل ایڈوکیٹ ایڈوکیشن اور جتنے بھی اس طرح کی ٹرمز ہوں گی جو ایڈوکیشن سے ملتے جلتے ورڈز ہوں گے اس کو یہ سرچ کرے گا یہ اس کی کچھ ایکزیمبلز ہیں جیسے یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے آپ پورا لکھنے کی بجائے جی او وی انٹی جہاں تک وہ گورنمنٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کیلہ ہے تو کہیں پہ یہ آپ دیکھیں آرٹیکل کے اندر کہیں پہ گورنمنٹ استعمال ہوا ہے کہیں پہ گورنمنٹ استعمال ہوا ہے کہیں پہ گورنمنٹ استعمال ہوا ہے تو اگر آپ یہاں ٹیک پہ سٹائرک لگا دیں گے تو یہ اس کے آگے جو ہے یہ خود سرچ کرے گا جیسے یہ پرموٹ ہے تو یہاں پہ سٹائرک لگا دیں گے تو یہ پرموٹ پرموٹنگ پرموٹیڈ پرموٹس اور اسی طرح یہ تکنولوجی ہے تو تکنولوجی ٹکنولوجیز ٹکنولوجی کلٹ اور ٹکنولوجی کو استعمال جو ہے وہ یہ سرچ کر کے لیے گا تو اسی طرح یہ اور بھی ایکزیمپل ہیں اس کے کارڈنگ لی آپ سرچ کر سکتے ہیں تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا آپ سے گزارش ہے امید ہے کہ آج کا یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ آپ کے لئے مفید ہوگا اور آپ گوگل کو بہتر طریقے سے اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے استعمال کر سکیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور تاکہ جو ہے اندہ آنے والے اور جو انفرومیٹیو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ